السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہمیں سوائی توچھنا تھا کہ القرآن ایک اماری رشتدار میں ہو گئی تھی تو وہاں پر کہہ رہی ہے کہ ہمیں بسم اللہ سے نہیں پڑھا رہے تھی تو انہوں نے بسم اللہ سے نہیں پڑھا ہے تو وہ واپس آگیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں چاہیں گے کیونکہ انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا یہ مطلب جو ہے اور ہم لوگ بھی جیسے پڑھتے ہیں تو جہاں سے دوسرے دن پڑھنا ہوتا ہے تو وہاں سے کیا بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا کہ جہاں پر نہیں لکھی ہے وہاں سے بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا کچھ اور پڑھا جائے گا لیکن اسے یہ سوال آیا ہے پوچھ رہے چاہ رہی ہیں کہ کہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے گئی اور انہوں نے بسم اللہ سے شروع نہیں کیا ایسی صورت میں جب ہم بیچ میں صورت کے بیچ سے آغاز کرتے ہیں یہ ایک صورت ہم نے لگائی ہے قرآن کریم کی آغاز صورت بقرہ سے ہم نے کیا ہے کل ہم جب پڑھیں گے تو چونکہ صورت بقرہ ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے تین چار صفحے ہم نے پڑھیں اور پانچ صفحے پڑھنے کے بعد ہم جب صورت بقرہ کے بیچ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے تو کیا ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے یوں کہ انہوں نے بسم اللہ سے شروع نہیں کیا آپ نماز میں ہو یا غیر نماز میں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس کو سن لیجئے اور یہی سوال ڈاکٹر خالد المسلح سے پوچھے جا رہا ہے سورت قرآن کریم کا ہر سورت کا آغاز اللہ رب العالمین نے بسم اللہ سے کیا ہے جس میں سورت کو بسم اللہ سے پڑھنے کی ترغیب موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ شروع سے جب کوئی سورت پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے سوائے سورت براء کے اب وہ جو ہے براء تم من اللہ ورسول تو اس سورت کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے بھی بسم اللہ سے اس کی شروعات نہیں کی ہے تو جب آپ اس کو پڑھیں گی تب تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گی البتہ جب آپ اس کے علاوہ کوئی سورت پڑھیں گی تو تمام سورتوں میں علیف لام میم سے لے کے یا سور فاتحہ سے لے کے ناس تک صرف ایک سورت تو ایسی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھا گیا ہے باقی تمام سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے تو وہ جہاں سورت بسم اللہ سے آغاز ہو رہی ہیں ہمیں اور آپ کو چاہے ہم نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو آج پڑھی ہے ہم اس کو کل مکمل کریں گے تو بسم اللہ اس وقت پڑھنی ہے جبکہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہو بلا بسم اللہ اب اگر سور فاتحہ کے بعد آپ نماز بھی پڑھ لئی ہیں تو آپ کو بسم اللہ پڑھ کر سور اخلاص ہے جیسے پڑھنی چاہیے بسم اللہ آپ نے سور فاتحہ پڑھی آمین کہی اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوسری سورت کا آغاز کریں گے اگر آپ شروع سے پڑھ لئی ہیں لیکن اگر آپ بیچ سے پڑھ لئی ہیں کھلو اللہ ائی سورہ کوئی بھی سورت آپ پڑھیں گے آغاز سے تو اب اگر بیچ میں سے آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کل ہم نے پڑھ لئی ہیں کل ہم پڑھیں گے یا قرآن کریم کوئی پڑھانے والا ہے تو ایسی سورت میں کیا کریں گے یہاں بسم اللہ کو آغاز کرنے کے سلسلے میں جہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے اس طرح سے علماء کے دو قول ہیں یہاں اہل علم کا جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے بسم اللہ وہاں پر نہیں لکھی ہے اس لئے آپ کو بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے بسم اللہ جہاں پر لکھی گئی ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے جہاں پر صاحبہ نے مصحف میں لکھی ہے وہاں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے یہ جمہور علماء علماء کا موقف ہے یہاں اگر صورتوں کو بیچ سے پڑھا جائے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن پڑھوں گی تو بیچ سے پڑھنے کے لیے آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے یہی صحیح موقف ہے آپ کو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر قرآن کریم کا آغاز کر دینا چاہیے آپ نماز پڑھ لئی ہو یا نماز کے علاوہ قرآن پڑھ لئی ہو اس کا تعلق قرآن کریم کی تراوت سے ہے وہ چاہے آپ نماز میں ہو تراوی میں ہو یا آپ اپنے گھر پر جیسے آپ نے کہا نا کہ اگلے دن پڑھ لئی ہیں تو جب آپ اگلے دن بیچ سے پڑھ لئی ہیں سور بقرہ کو سور جمعہ کو سور کحف کو سور ملک کو تو جو بیچ سے پڑھا جائے گا جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے وہاں پر آپ صرف اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا لصلاة من یوم الجمعہ جیسے کہ جو سور جمعہ آپ بیچ سے پڑھ لئی ہیں حکم اس کا یہی ہے آپ قرآن کریم کا حکم ہے نماز میں پڑھ لئی ہو یا غیر نماز میں لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے بسم اللہ بیچ میں پڑھ لی ہے تو شیخ فیروان ہے کہ اس پر یہ حکم نہیں لگا جائے گا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے یہ سنت عمل نہیں تھا جو آپ نے کیا ہے بہتر یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ سے ان صورتوں کا آغاز کیا جائے جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور ان صورتوں کے بیچ سے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے وہاں پر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آغاز کر دیا جائے فاستعید باللہ باستعادة یہاں سور فاتحہ کہ جب آغاز کر رہی ہیں آپ نماز میں ہو یا بغیر نماز کے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گی لیکن اگر قرآن کریم کی دوسری صورتوں کا آپ آغاز کر رہی ہیں تب آپ اگر بیچ سے پڑھ رہی ہیں تب آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنی بسم اللہ پڑھنی ہے لیکن اگر آپ اگلے دن پڑھ رہی ہیں تب آپ اگلے دن سے مراد یہ ہے کہ بیچ سے پڑھ رہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی لیکن اگر آپ نیکس ڈی ویسے آپ کی سورہ بقرہ آج ختم ہو گئی ہے اور کل آپ سورہ نساء ہے یا سورہ کحف ہے یا سورہ مائدہ ہے کوئی بھی سورت پڑھتی ہیں تو قرآن کریم کا آغاز آپ کر رہی ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورت سے آغاز کریں تو جب جب آپ بیچ سے پڑھیں گی بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب جب آپ شروع سے پڑھیں گی شروع قرآن کریم کی سورت کو پڑھیں گی تب تب آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے اور آپ بھی ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو ووٹس ایپ کر دیجے اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگنور نہ کریں جس طرح سے ہم آپ کے سوالوں کو اگنور نہیں کرتے اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے دیر نہ کریں یہ کار خیر ہے یہ صدقہ جاریہ ہے جہاں جہاں اصلاح پہنچے گی جہاں جہاں لوگوں کی اصلاح ہوگی وہاں وہاں ہم اور آپ ان کے سواب میں یہ سواب جاریہ ہے اس میں حصے دار رہیں گے اپنا بہت خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آپ کا بھائی فحمد آقل جدا سے اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون